رودانہ دلی معلومات حاصل کرنے کے لئے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو لائک اور سیر لاجبی کریں جو میرے سلسلے میں مرید ہوگا ہو سکے تو قادری بننا بلکہ یہ کہتا ہوں کسی سلسلے کے ہو کسی بھی بہانے سے قادری نسبت لے لینا چاہے ارادت کے طور پر نہ صحیح طلب کے طور پر لینا بھئی محبوب الائی سے بڑا چشتی کون ہو سکتا ہے بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں اس سے پہلے بھی آپ کے بوڈیلی میں کہہ چکا ہوں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ ہم انگوستان میں رہتے ہیں تو پہلے ہم چشتی ہے بعد میں سب کچھ اور ہمیں ناز اپنی چشتیت پر اور ہماری دعاوں کا حصہ ہے الہی تابوت خرشید و ماہی چراغے چشتی آرہ روشن آئے آپ کسی سلسلے کے ہو لیکن مصبت قادری لے لو کسی سے سچے پیر سے کیوں کیونکہ گوز پاک فرماتے ہیں جو میرے سلسلے میں مرید ہوگا اس پر میرا سایہ ایسے ہوگا جیسے زمین پر آسمان کا سایہ ہوگا اور میرے اللہ نے مجھ سے یہ وعدہ کیا کہ اللہ نے مجھے یہ اختیار دیا کہ میں اپنے مریدوں کی حمایت دنیا میں بھی کرتا ہوں اور آخرت میں بھی ان کی حمایت کروں گا اس وقت تک عبدالقادر جنت میں قدم نہیں رکھے گا جب تک کہ اپنے مریدوں کو اپنے ساتھ نہ لے جائے گوز پاک کی نسبت بڑی چیزیں فرماتے ہیں اگر میرا مرید مغرب میں ہو اور میں مشرق میں رہو اور میرے مرید کو ٹھوکر لگتی ہے تمہیں ہاتھ پکڑ کر اسے گرنے سے بچا لیا کرتا ہوں اس لئے ایک نسبت قادریت اگر ہو سکے تو لے لو دنیا ہر سلسلہ اپنا ہے سر آنکھوں پر ہے لیکن قادری سلسلہ بہت بڑا ہے اس سلسلے کی شان ہی جدہ ہے میں بات قتم کر رہا تھا لیکن قادری سلسلے کی بات آئیت اجازت دے تو کہہ دوں ایک بات گوزپاں کہتے جو میرے سلسلے میں مرید ہوگا وہ کبھی بدبخت نہیں ہوگا قادری سلسلے کی بات کروں پھر اللہ کے قسم میں زیادہ اس کو ہی پسند نہیں کرتا لیکن چونکہ لوگ بہت پریشان کی رہتے ہیں کہ یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا اس وجہ سے میں آپ کو کلیر کر رہا ہوں بوڑیلی والو اللہ کی قسم میں کسی سلسلے کے خلاف نہیں کہہ رہا ہوں کہ سب سلسلے اپنے ہیں لیکن قادری سلسلے جو ہے وہ ہے سمندر سمندر ہے نہر نہر ہے تو گوزپاں کے سلسلے میں جو مرید ہوتا ہے اس کے بال بال سے نور نکلتا ہے صرف مرید ہونے پہ اس کے بال بال سے نور نکلتا ہے بتاؤں آپ کو جو کتابوں میں لکھا ہے ہمارے علماء کرام موجود ہیں لیکن صحیح مرید ہونا چاہیے مرید ہونا چاہیے قادری صحیح ہونا اور قادری کیسے ہوں گے ہم سمجھتے ہیں کپڑا پکڑ لیا ہو گئے قادری نماز جا رہی ہے پھر بھی قادری داڑی منڈا کے گٹر میں پھینک رہے ہیں پھر بھی قادری حرام کھا رہے ہیں پھر بھی قادری بہنوں کا عصہ نہیں دینے پھر بھی قادری لوگوں کا دل دکھا رہے ہیں پھر بھی صحیح ہے یہ قادریت قادریت کیا ہے گوزپاں خود کہتے ہیں میرے جو مرید ہیں ان کی پہچان گوزپاں کھے رہے ہیں فرماتے ہیں میرے مریدوں کی پہچان وہ سخت گرمی کے بڑے دنوں میں نفل روزے رکھتے ہیں اور وہ سردی کی لمبی لمبی راتوں میں قیام کرتے ہیں نفل قیام کرتے ہیں یہ ہے جو فجر نہ پڑے فجر کی فجر چھوڑ دے سردیوں میں وہ کیسا قادری آپ جانو گوزپاں جانو میں نے جو بات سچی کہنی تھی کہتی اس لئے کہ کپڑے پکڑ کے کوئی قادری نہیں ہوتا قادریت کا تعلق تو قلب سے ہوتا جھوٹ نہیں بولیں گے ساری زندگی جھوٹ ہی بولتے پھر رہا ہے میں تو لوگوں سے ہی کہتا ہوں قادریت کا ڈھونگنا رچاؤ ارے میرے گوز کا دامن میں اللہ نے وہ شان رکھی ہے کہ چور پکڑ لے تو کتب بنے کتب تم نے کونسا دامن پکڑا کہ ابھی تک نمازی نہ بنے جمعہ کی دوریں کٹ پڑ کے ایسے بھاگتے ہو جیسے اسکول کی چھٹی ہونے پر کلاسروم سے بچے بھاگتے ہیں یہ کوئی قادریت ہے قادریت کیا ہے موسم سے انجوائے کرو گرمی کے موسم میں نفل روزے رکھو یہ قادریت ہے ہوتھ خوشک ہو جائیں پانی سے قادریت اس کا نام ہے چہرے اتر جائیں بھوک سے قادریت اس کا نام ہے لوگ کہتے گوز پاک مرگی کھاتے تھے گورانی میں نے کہا تجھے یہی یاد رہا ارے گورانی مرگیاں آخری عمرہ میں کھائی جب اللہ نے قسمیں دے کے چھلایا تو کھائی ورنہ چھتیس سال تک بگداد کے جنگلوں میں بھوکے پیاسے پھرتے رہے درخت کی پتیاں کھاتے رہے گھانس کھاتے رہے آخری عمرہ تک گردن ہری رہی گھانس کی وجہ سے آپ کیا سمجھتے ہیں ہر دن نیا لباس پہنتے تھے میں نے کہا میرے اللہ کے بندے وہ آخری عمر کی بات ہے گوز پاک کہتے ہیں جب میں مجاہدہ کرتا تھا تو ایک لنگی کے علاوہ اوپر کا کرتا بھی مجھے میسر نہیں آتا بھوک پیاس کی وجہ سے میں بےوش ہو کے زمین پہ گر پڑتا تھا مجھے چرواہے لکڑ ہارے اٹھا کے لے جاتے تھے مردہ سمجھ کے مجھے گسل دینے کے لیے ڈال دیتے تھے میں آنکھ کھل کے کہتا تھا کیا کر رہے ہو تو کہا اجنبی تو تو مر چکا تھا میں مستانہ وار نعرے لگا کے ننگے پیر ننگے بدن جنگلوں میں جاتا تھا میں نے اللہ کی عبادت میں اتنی تکلیف اور اتنی مشکتیں اٹھائی ہیں اگر وہ تکلیف کسی پہاڑ پہ ڈال دی جائے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے یہ محنتیں پیدائشی ولیتے کیا ضرورت تھی اتنی تکلیف اٹھانے کی کیونکہ جن کو اللہ سے جتنی محبت ہوتی وہ اتنی عبادت زیادہ کرتا آج کل کا حال تو یہ ہم تو اللہ تک پہنچ گئے ہمیں ضرورت کیا ہے نماز کی میں نے کہا جو مہرے ولایت لے کر آیا وہ ساری زندگی عبادت کرتا رہا جو پہنچتے ہیں وہ تو زیادہ کوشش کرتے ہیں جو جس کو زیادہ محبت کرتا ہے وہ اس کو زیادہ تحفے بھیجتا ہے بارحال تو بات دور نکلی میں کیا ارس کر رہا تھا کہ قادریوں کے جسم سے اب قادری صحیح بننا آپ کا کام تھوڑا ذرا نا پیروں کے پاس بیٹھ کر جو بھی آپ کے پیر و مرشید ہوں میں تو کسی پیر کا مخالف نہیں ہوں پھر کہتا ہوں اللہ جانتا ہے آپ کو خسرو بن جانا ہے بس آپ کو کیا بننا خسرو آپ کا پیر محبوب الائی ہے پیر کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے آپ کو بدلیں آپ خسرو بنے آپ کو محبوب الائی کوئی ملی جائے گا لیکن خسرو بننا پڑے گا اب آپ کہیں گے یہ خسرو کیا ہے میں نے کہا بھی یہ خسرو کو چھڑیں گے تو پھر اس کے بعد آپ کو ایک دوسرا عنوان شروع کرنا پڑے گا لیکن یہ نہیں کہتا اسی بھی اتنا کہتا ہوں خسرو کو اپنے پیر سے پیار اتنا تھا کہ حضرت محبوب الائی کہتے تھے اگر شریعت کی ممانعت نہ ہوتی تو میں وسیعت کر جاتا کہ مجھے اور خسرو کو دونوں کو ایک قبر میں دفن کر دو آج پیر کے نام پر پیر کے نام پر کیا لوگ رسول اللہ کے نام پر کچھ لینے دینے کو تیار نہیں رہتے نین قربان کرنے خسرو وہ تھے کہ ایک مرتبہ حضرت محبوب الائی حضرت محبوب الائی کہ عرص کے دن بھی چلنے تو حضرت محبوب الائی کی بارگاہ میں ایک سید صاحب آئے ان کی بیٹی کی شادی تھی توجہ کرنا سردی ہے نا لیکن بات کرو نا میں کر سکتا ہوں تو ابھی بوڑیلی چھ مہینے کے بعد ہی آنا بھی نہیں آنا یعنی اور اس کے بعد انشاءاللہ تو کچھ بات کر لیتے ہیں حالانکہ مولانا کے بعد گفتو بہت اچھی گفتو ہوتی ہے مولانا کی مزبائی صاحب کی ان کی گفتو کے بعد میری گفتو کی کوئی ضغورت اور حاجت نہیں ہے ایک سال کے بعد کی بعد نا میرے بھائی تم پکڑ لیتی ہو یہ ہمارے پرانے ساتھی لوگ ہیں یہ بہت پکڑتے ہیں مجھے بھی اچھا لگتا ہے کچھ اپنے ہوتے ہیں جو بے تکلف ہوتے ہیں تو میں بات کیا کر رہا تھا محبوب الائی کا ذریعہ محبوب الائی کے بعد ایک سید صاحب آئے ان کی بیٹی کی شالی تھی دیکھو مصیبت میں جو کسی کو یاد آئے یعنی ایسا لینے دینے والا آدمی مددگار آدمی کہ جو لوگوں کو مصیبت میں یاد آئے آقا فرماتے ہیں جو کسی کو مصیبت میں یاد آئے کہ بھئی چلو وہاں چلو وہ اپنی مصیبت دور کر دے گا تو وہ زمین پہ وہ بندہ ہے اگر جنتی کسی کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو